السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس تو کل کے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی about active and passive absorption آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور topic کے بارے میں جو ہے ascent of sap کے بارے میں that means جو plant absorb کرتا ہے water along with the minerals from the surface up there from the soil جو absorb کرتا ہے minerals as well as water اس mineral اور water کو ہم collectively بولتے ہیں sap یہ sap جو ہے اس کا transport جو ہے ایک plant میں اس کو ہم بولتے ہیں long distance transport ٹھیک ہے long distance transport اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ absorption of water and minerals جو ہوتا ہے یا absorption of sap جو ہوتا ہے وہ roots سے start ہو جاتا ہے and it has to be trunus located to the upper parts of the plant body اس کو leaves fruits flowers ہر کسی جگہ اس کو travel کروانا ہے plant body میں for example اگر ہمارے پاس یہ ایک plant ہے اس plant میں اوپر جتنے سارے leaves ہوتے ہیں یہ plant جو ہے یہ یہاں سے absorb کرتا ہے roots سے جو یا soil میں جتنا بھی water ہے اس کے ساتھ جتنے سارے منرل elements ہیں ان سب کو یہ absorb کرتا ہے then that mineral یا that water جو ہے وہ travel کرتا ہے from this mean stem to the upper parts اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک یہ یہ جو transport ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے for example how اس کا یہ کہاں سے جاتا ہے کل ہم نے pathway کے بارے میں دیکھا تھا تو ہم نے دو pathways دیکھی تھی ایک تھی اپو پلاسٹک پاتھوے اور دوسری تھی سم پلاسٹک پاتھوے but یہاں پہ جو transport ہوتا ہے جو water and mineral یا اب ہم بات کریں گے سیب کی جو سیب کا transport ہوتا ہے وہ ایک plant میں ہوتا ہے by means of a special type of tissue that's called as xylem اس کو ہم بولتے ہیں xylem xylem جو ہوتا ہے اس میں different types of tissues ہوتے ہیں for example اس میں ہوتا ہے ایک long tap ring جس کو ہم بولتے ہیں tricate اس میں ہوتا ہے tricate اور ایک broad lumin والی vessel ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ویسل اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے پیارن کیوہ ساتھ پیارن کیا میں ہوتا ہے یا اس کا ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے from this root up to the upper parts of the plant body تو یہاں پہ یہ جو زائلم ہوتا ہے یہی سیپ کو ٹرائول کرواتا ہے اس کو ہم ایکسپرمنٹلی پروو کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ زائلم ہی ہے یا کسی اور ٹیشو سے یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے فر ایکسپرمنٹ آتا ہے اس میں ہم ایو سن ایک ڈائے ہوتی ہے جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ہم 2% solution بناتے ہیں then what will you do آپ ایک ٹویگ لے لوگے کسی پلانٹ کی ٹھیک ہے اس کا آپ یہاں سے root کاٹ دوگے یعنی کہ ایک ٹویگ یہاں سے آپ کاٹ دیں گے اب اس میں کیا کریں گے آپ اس کو آپ ایک بیکر میں رکھیں گے جس میں آپ ایو سن کا یہ solution بنائیں گے جب ایو سن کا solution بناتے ہیں تو یہ ریڈ کلر کا بنتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے اس میں ڈال دیا تو آپ کو کچھ دے بعد آپ جب رکھیں گے تو آپ دیکھو گے کہ یہ جو leaves ہیں اس کی weeds جو ہیں وہ ساری کی ساری red ہو جائیں گے weeds will become red ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ plant میں یہ die چلا گیا ہے along with the water پھر اگر ہم کیا کریں گے پھر جو اس کا stem ہے اس میں سے ہم ایک cross section نکالیں گے اس کو ہم microscope کے انڈر observe کریں گے ایک cross section نکالیں گے اس کو observe کریں گے انڈر microscope ٹھیک ہے اس کو observe کریں گے انڈر microscope جب ہم اس کو microscope میں observe کریں گے تو ہمیں کیا لگے گا کہ جو xylem ہے ٹھیک ہے جو xylem ہے ٹھیک ہے جو xylem ٹیشو ہے اس xylem ٹیشو میں جو vessel and tracheed ہوگا tracheed and vessel ہوگا اس میں ایسے red color ہوگا ٹھیک ہے وہ red color کی ہوں گی that minus وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو ascent of sap ہوتا ہے یہ جو transport اس کا ہوتا ہے جو sap یا water جو travel کرتا ہے یہ xylem کے ہی through travel کرتا ہے یہ ایک experiment ہے وہ دوسرا experiment ہے جس کو ہم بولتے ہیں gridling experiment experiment اس gridling experiment میں ہم کیا کر رہے ہیں for example ہم دو plants کو لے لیں گے ٹھیک ہے دو twigs لے لیں گے ایک twig میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم یہاں سے bark نکال دیں گے outer bark آپ نکال لیں گے ٹھیک ہے آپ کوٹیکس اس کا نکال دیں گے آپ اس کا فلویم نکال دیں گے but xylem اس کے ساتھ attach رکھنا ہے ٹھیک ہے کوٹیکس فلویم parent camera یہ سب آپ نکال دیں گے صرف اس کے ساتھ attach رکھیں xylem ٹھیک ہے پھر اس کو آپ water میں رکھ ہوگے اسی طرح ایک beaker میں water ڈالوگے آپ اور دوسرا جو ہے وہاں پہ آپ کیا کروگے اور اس کا ایک چیز اور بھی آپ کروگے اس کا پیتھ آپ نکال دوگے اس میں جو پیتھ ٹیشو ہے وہ بھی آپ نکال دیں گے اب دوسرے میں آپ کیا کریں گے دوسرے میں آپ صرف جو xylem ہے یہاں سے for example اس کا xylem نکال دیں گے you will remove this xylem element باقی آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے آپ دیکھوگے جب تھوڑی دیر بعد یا after 24 hours آپ کیا دیکھوگے یہ جس میں آپ لوگ نے ring of bark جو ہے وہ اٹھا ہی ہے جس میں cotex parenchyma یا phloem جو آپ نے پتھ نکالی ہے آپ دیکھوگے اس plant میں wilting نہیں ہوگی کیونکہ اس میں xylem موجود ہے اور continuously water کا کالم جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے and in the second one آپ دیکھوگے after 24 hours اس میں wilting ہوگی یہ wilting ہوگیا ہوگا کیونکہ اس میں water جو ہے اس میں water collecting tissue xylem ہے وہ ہم نے باہر نکال دیا تھا تو یہ دو experiments وہ experiments ہے جن سے ہمیں prove ہو جاتا ہے کہ جو ascent of sap ہے وہ ہو جاتا ہے xylem اس ascent of sap کو explain کرنے کے لئے from time to time بہت ساری theories دی گئی ہیں اس میں بہت ساری theories جو تھی وہ دی گئی ہیں in support of this ascent of sap تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اب کہ وہ کون کون سی theories ہیں جو دی گئی تھی اس میں کچھ theories تھی جو جن کو بولتے ہیں physical forest theories ایک category میں آتے ہیں دوسری ہیں جن کو بولتے ہیں vital forest theories ٹھیک ہے اور تھرڈ ہیں ایک تو ہیں فیزیکل فورس theories دوسری ہیں وائٹل فورس theories اور اس کے ساتھ ساتھ یا فر ایک اور ہے جس کو ہم بولتے ہیں روٹ پریشر تھیوری روٹ پریشر تھیوری یا اس میں ایک 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 سپلین کرتی ہے ٹرانس پر آج یہ اسنٹ اف سیب اس کو بولتے ہیں ٹرانس پاری ریشنل پول تھیوری ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس اس میں کچھ وائٹل فورسز ہوتے ہیں جو میٹابالکلی یا اس میں بولتے ہیں کہ جو لیونگ سیلز آپ دی ٹیشوز ہیں فر ایک 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 ہم پہلے انہی کو لیتے ہیں فیزیکل فورس تھیوریز نہیں ٹھیک ہے تو جو فیزیکل فورس تھیوریز ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں فر ایک زائلم میں زائلم جو ہے اس میں چار ٹائپ اس ٹیشوز ہیں جیسے اس میں ٹریکیڈ ہیں اس میں ویسلز ہیں اس میں فائبر ہیں اور پیرن قیمہ ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لے لوگے ٹریکیڈ ویسل ان فائبر یہ پیرن قیمہ جو ہے یہ پیرن قیمہ ہے تیشو تو اگر دنگ فیزیکل فورس تھیوریز یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ اف سیپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے فرام دیس ڈیڈ کولم ٹھیک ہے جب سیل ڈیڈ کولم سے جائے گی that means اس میں فیزیکل فورسز پھر یوز ہو جاتے ہیں وہ فیزیکل فورسز کیا ہے یا تو فر اگزامپل وہاں پہ کیپلیری فورسز کیپلیری فورسز ہوں گے یا ایمبائی بیشنل فورس ہوگا ایمبائی بیشنل فورس ہوگا یا ایٹموسفیرک بیشنل یہ کہتے ہیں سرفیس ٹینشن ہوں گے اور سرفیس ٹینشن کیپلیری بناتی ہیں جو ڈیریکلی ان کنٹاکٹ ہوتی ہیں کس کے ساتھ وارٹر کولم کے ساتھ تو وہاں پہ فورس آف سرفیس ٹینشن کی وجہ سے جو وارٹر ہے وہ ریز کر جاتا ہے ان چینل میں ٹھیک ہے تو اس طرح بڑ وہاں ایک ابجیکشن تھی اس تھیوری کے بارے میں وہ یہ تھی کہ جو چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں فر ایزمپل ہربیشیس پلانٹس ہربیشیس پلانٹس ان ہربیشیس پلانٹس میں تھوڑا سا تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں بٹ ان کیس آف د پلانٹس لائک جمنو سپرمز وہ اتنے اس میں بہت سارے بڑے بڑے ٹال پلانٹس پائے جاتے جاتے ہیں وارٹر اوپر جانا ناممکن ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے جو وارٹر کا کولم ہوتا ہے جو اس ایسی سا ہوتا ہے وہ یوی ہوتا ہے 75 سنٹی میٹر پر منٹ 75 سنٹی میٹر پر منٹ ہوتا ہے اس ایسی سا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیپلیری جو کیسے سمال پلانٹ یا اس سے ہم کہتے ہیں کہ ایک کیپلیری سے زیادہ سے زیادہ پانچ فیٹ تک پانی انکریز یا پانچ فیٹ تک پانی چڑھ جائے گا بٹ دہ پلانٹ فر ایک ایک سیک وار جو ہے وہ ون تھارٹی ٹو ون سکسٹی یا ایک لیپٹس پلانٹ جو تھی کہ ٹریکیڈ میں اگر ویسل میں تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بٹ ٹریکیڈ میں بھی پانی چلا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ایکسپرمنٹ لی وہاں پہ دیکھا ہے جو ٹریکیڈ میں پانی جاتا ہے جو ٹریکیڈ کا اینڈ ہوتا ہے وہ بلوکڈ ہوتا ہے ٹریکیڈ کا اینڈ جو ہے وہ بلوک ہوتا ہے بٹ ہم جانتے ہیں کہ جو کیپلیری ہوتی ہے وہ دونوں سائیڈ سے اپن ہوتی ہے تو اس طرح یہ تھیوری جو ہے کچھ دیر یا ہم کہیں کہ کچھ پیرر تک یہ ٹھیک تھی بٹ اپٹر ایکسپرمنٹ سو منی ایکسپرمنٹ دیس تھیوری واز ڈسکارڈ ٹھیک ہے تو یہ تھی کیپلیری تھیوری اسی طرح جو سیکس تھا ایک اور سائیٹس تھا اس کا نام تھا سیکس ٹھیک ہے سیکس اور ایک اور سائیٹس تھا انگر ان دونوں نے الگ الگ تھیوری ایک ہی ہے بٹ ان دونوں نے الگ الگ دی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایم بائی بیشنل پریشنل تو ایک اور ڈس تھیوری جو فورس اف ایم بائی بیشن ہے وہ ریز کرتا ہے وارٹر کہاں سے اس ویسل میں فر اگر ہم یہ ویسل یا ٹرائکیر مانتے ہیں فر ایم پل یہ ویسل ہے اور ایکشن یہ تھی کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو میکسیمم وارٹر جو ہے وہ اس کے لیومن سے جاتا ہے میکسیمم وارٹر جو ہے وہ ویسل یا ٹرائکیر کی لیومن سے جاتا ہے جو جو اس میں خالی خالی سپیس ہوتی ہے بیچ میں جو وارٹر جاتا ہے وہ خالی سپیس میں جاتا ہے جو خالی سپیس ہے اسی میں سے زیادہ جاتا ہے اور یہ اس لئے ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کوئی آئل ڈالیں گے اگر ہم ویسل کاٹ کے اس میں کچھ آئل ڈالیں گے یا سم ہاؤ اگر ہم کوئی جلیٹن سابسٹنس اس میں انٹریڈیوز کریں گے جس کی وجہ سے ہم جو ویسل ہے اس کا لیومن جو ہے اگر ہم بلوک کریں گے تو پلانٹ میں ویلڈنگ ہو جاتی ہے اگر یہ ہوتا کسے ایمبائی بیشنل پرشر سے یا بائی پراسس ایمبائی بیشنل تو والز اگر ہم نے لیومن بلوک کیا تھا لیومن آب دی ویسلل پھر بھی وہ ان کے والز سے جانا چاہیے تھا تو یہ تھیوری بھی یہ لیٹر آن ڈسکارڈ کی گئی اسی طرح جو اٹماسفیرک پریشر ہے اٹماسفیرک پریشر انہوں نے کہا جو اٹماسفیرک پریشر اور کیپلیری ایکشن ہے اور کیپلیری فورس اسی اٹماسفیرک پریشر اور کیپلیری فورس انہوں نے رسپانسیبل بھی اسیمت آب سیپ انہوں نے کوئی ایکسپلیشن اس کے لیے نہیں دیا تو یہ تھیوری بھی لیٹر آن ڈسکارڈ کی گئی اسی طرح کچھ تھیوریز تھی یہ تھی فیزیکل تھیوریز تو اس کے بعد تھی جو تھیوریز تھی جن کو ہم بولتے تھے کیا وائٹل فورس تھیوریز ٹھیک ہے فر ایکزامپل وائٹل فورس تھیوریز میں یہ جیسے فیزیکل فورسز میں یہ کہتے تھے کی جو وائٹر ہے وہ رائز کرتا ہے بائی مینز آہ بائی مینز آہ ڈیفرنٹ فیزیکل فورسز in the dead column جو dead سیل سے جاتا ہے but وائٹل فورسز میں یہ کہتے ہیں کہ جو ascent of sap ہوتا ہے وہ living system سے ہو کے جاتا ہے living system ٹھیک ہے وہ جاتا ہے living system سے for example ٹریکیڈ ویسل ٹریکیڈ ویسل and فائبر یہ تو dead ہوتے ہیں رہا پھر last جو چوتھا والا اس میں ٹیشو ہے وہ ہے that is پیرن قیمہ تو ہمیں پتا یہ ہے کہ only پیرن قیمہ is the living cell تو یہ کہتے ہیں کہ جو پیرن قیمہ یا پیرن قیمہ and medullary raise یہ medullary raise بھی ہوتی ہیں پیرن قیمہ تو انہوں نے کہ پیرن قیمہ cells جو ہے ان پیرن قیمہ cells میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ rhythmic change ہوتا ہے rhythmic change ہوتا ہے کس میں osmotic pressure میں rhythmic change in osmotic pressure اور جو rhythmic change اس osmotic pressure میں ہوتا ہے وہی rhythmic change جو ہے that is responsible for the acenta cell تو for example اس میں اس میں بھی کچھ vital forces میں بھی کچھ theories دی گئی for example اس میں گوڑل whisky کی ایک theory ہے جس کو ہم بولتے ہیں rely pump theory god whisky کی ایک theory ہے جس کو بولتے ہیں rely pump theory تو اس نے کیا کہ جو vessel ہوتی ہے کہ vessel میں جو water ہوتا یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ vessel میں ایک continuous column of water ہوتا ہے یا ہم ایسے کہیں گے انہوں نے کہا کہ vessel جو ہے it act as a reservoir of water کیون کہ اس water کا column جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ جو cells ہوتی ہیں parent chimetis cells ہیں ان parent chimetis cells میں جو water جاتا ہے وہ جاتا ہے through osmosis وہ جاتا ہے through osmosis explain کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ جو یہ vessel ہے it acts as a reservoir of water reservoir of water vessel is act as reservoir of water اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو water یہاں جاتا ہے اس parent chimetis cell میں وہ جاتا ہے by means of osmosis that means یہاں سے water جائے گا اس میں کیا یہاں جائے یہاں گا ایسے یہاں جائے گا ایسے انہوں نے کہا کہ یہ جو moment of water یہاں پہ ہوتی ہے it occurs in the form of a steer case in an up steer case یہاں سے گیا ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہاں سے یہاں سے ایسے in the form of steer ایسے یا ہم ایسے کہیں گے high osmotic pressure low osmotic pressure اسی طرح high osmotic pressure low osmotic pressure اور اس طرح water جو ہے وہ rise ہو جائے گا but اس کی سب سے بڑی objection یہ تھی کہ یہ تھی اس کے according جو ہے اس کے according جو parent kymeter cell ہے وہ xylem کے بالکل ساتھ میں ہونی چاہئے ویسل کے ساتھ میں but یہ آپ structure میں دیکھو گے وہاں پہ ہم ایسا کہیں کہ xylem کا جو structure ہے this is not exactly lied this یہ یہاں پہ ویسل کے ساتھ fibers ہوتے ہیں تو وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ہے یہ جو تھی گولڈ ویسکی کی جس کو ہم بولتے تھے ریلائی پانپ تھی ایک اور تھی جو دی تھی جی سی بوس نے جس کو بولتے ہیں پلسیشن تھی پلسیشن تھی 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 جو انر کورٹیکس ہوتا ہے کورٹیکس کی انر موسٹ لیئر آؤٹسائیڈ دے اندو درمیس ٹھیک ہے فر اگر یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ اپی درمیس ہے اپی درمیس کے بعد فر اگز اگز ہے لیئر آؤٹسائیڈ بھی ہے لیئر آؤٹسائیڈ یہ بھی ہے لیئر آؤٹسائیڈ اور اس کے بعد ہے فر اگز اگز انڈو درمیس تو ایک اگز جیسی بوس یہاں پہ کیا ہے انہوں نے کیا انہوں نے ایک پلانٹ لیا فر اگز اگز انہوں ایک پلانٹ لیا ٹھیک ہے اور اس کا جو سٹم ہے اس میں انہوں نے ایک نیڈل انسرٹ کر دی they انسرٹ نیڈل نیڈل ان د پلانٹ اور اس نیڈل کو انہوں نے ایک گیلوانو میٹر سی کنیکٹ کر دیا فر فر اگز اگز یہاں پہ انہوں نے ایک الیکٹر سرکیٹ بنایا اس میں انہوں نے رکھا یہاں پہ ایک گیلوانو میٹر تو پھر انہوں نے کیا دیکھا جب انہوں نے انسرٹ یہ پلانٹ میں کر دی تو اس میں دیفلیکشن ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس جو فر اگز جو گیلوانو میٹر ہے اس کی جو نیڈل ہے وہ تھوڑا تھوڑا دیفلیکٹ بٹ جب انہوں نے اس کو انہر لیئر آف دی کارٹیکس تک انسرٹ کر دیا فر اگز یہ نیڈل ہے جو انہوں نے انسرٹ کر دی تو انہوں نے کیا دیکھا جیسے یہ انہر کارٹیکس میں اندر جا رہی ہے تو یہاں پہ دیفلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو یہ انہر کارٹیکس کی سیلز ہوتی ہے یہ ریدمی کنٹریکٹ ہوتی ہیں اور ریلیکس ہوتی جس کی وجہ سے وارٹر جو ہے وہ پمپ کیا جاتا ہے برد یہ دیکھا گیا لیٹر آن کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پلسیشن نہیں ہوتا ہے تو اس تھیوری آلسو ڈسکارڈی اسی طرح تو یہ تھی وائٹل فورس تھیوری کہ ان میں وائٹل فورس جو ہیں کچھ امپورنٹ فورس جو ہیں یا ہم ایسے کہ سکتے ہیں جب میٹابولزم ایکٹیو ہوتا ہے تب ہی یہ لیونگ سیلز کے تھو جاتا ہے اس کے بعد جو ثور تھیوری تھی جس کو ہم بولتے ہیں روٹ پرشر روٹ پرشر جو ہے روٹ پرشر تھی تھی پریسٹ لی یہ دی تھی پریسٹ لی نے تو پریسٹ لی نے کیا کہ جو روٹ ہوتے ہیں جب میٹابولزم ایکٹیو ہوتا ہے یا جب پلانٹ میٹابولک ایکٹیو ہوتا ہے تو روٹ جو ہے وہ ایک پرشر ڈیولپ کھاتا ہے جس کی وجہ جیسے ایبزورپشن آپ وارٹ ہوتی ہے جیسے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا یہ ایکٹیو ایبزورپشن ہے ایکٹیو ایبزورپشن آپ وارٹ جیسے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ جو آس مار ٹھیوری ہے آس مار ٹھیوری یا الیکٹرو ایبزورپشن اس کا سلیوشن جو ہے یا اس کا سیپ جو ہے روٹ ہیئر کا وہ ہوتا ہے ہائپوٹانک ایز کمپیور ٹو دے آوٹر تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب روٹ کا اندر کا سیپ ہائپوٹانک ہے تو واتر ویل انٹر بائی مین از اف اینڈ آس موسیس یہ ہو جائے گا بائی مین از اینڈ آس موسیس انٹر تب یہ پہنچ جائے گا کہاں پہ جو روٹ ہیئر کی سیل ہے اس کے اندر اور اس میں ترجی پرشر جو ہے وہ انکریز کر جائے گا ترجر پرشر تو آپ لوگ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو فورس ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے یا ہم کہیں گے کہ جو روٹ ہیئر ہے اس روٹ ہیئر کا جو ہائپوٹانک سلیوشن اندر ہے وہ پانی کو ایبزاب کرتا ہے اور ایڈ سیم ٹائم میں نے کہا تھا جو زائلم اندر ہوتا ہے اس زائلم میں انارگنک یا آرگنک سلیوٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ آسمارٹک پوٹنشل جو ہے آسمارٹک کنسنٹریشن جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے یا آسمارٹک پوٹنشل جو اس کا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے یا ان ادر ورڈ ہم کہیں گے وہاں پہ ڈیفیوجن پرشر کام ہو جاتا ہے اور ڈیفیوجن پرشر ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ جو اس کے ساتھ میں سیل لگی ہوتی ہے فار اگزامپل جو پیرسائیکل ہوتی ہے وہ پیرسائیکل سے پانی نکال دیتا ہے اور وہی پھورس پہنچ جاتا ہے کہاں پہ یہاں روٹ پہ جسے وہ کرتا ہے پریشر روٹ کرتا ہے جنریٹ پریشر بائی مین آف دس جو وہاں پہ آسمارٹک پوٹنشل ہوتا ہے یا آسمارٹک پریشر ہوتا ہے اس آسمارٹک پریشر کی وجہ سے یا میٹابالک ایکٹیوٹی آف روٹ کی وجہ سے وہاں پہ جو پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں روٹ پریشر اب یہ دیکھا گیا ہے کہ پلانٹ میں یوجولی جو ہے روٹ پریشر روٹ پریشر جو ہے اور ایک چیز یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ میٹابالک ایکٹیو یا جو میٹابالزم جب پلانٹ کا زیادہ ایکٹیو ہوگا تاب یہ روٹ پریشر یو 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 ہوتا ہے جب زیادہ میٹابالک ایکٹیوٹیز ہوں فر ایکزمپل جب رینی سیزن ہوگا رینی سیزن میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے اور اسی طرح یہ سپرنگ میں زیادہ دیکھا گیا ہے تو اس سے جب میٹابالک ایکٹیو سٹیٹ ہوگا پلانٹ کا تب ہی یہ روٹ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا برد یہ جو روٹ پریشر ہے روٹ پریشر بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ وارٹ جو ہے وہ کم ڈسٹنس تک ٹراؤل کر سکتا ہے زیادہ ڈسٹنس تک یہ ٹراؤل نہیں کر سکتا ہے فر ایکزمپل ہربیشس پلانٹ جو ہیں ہربیشس پلانٹ ان ہربیشس پلانٹ میں یہ روٹ پریشر جو ہے کسی حد تک ایکسپلین کرتا ہے اس اینڈ اپ سیپ بٹ ان کے ساب لارج ٹریز لائک سیکوہ یا کوئی اور پائنس وائنس جتنے بڑے پلانٹ ہیں جمنو سپرمز ہیں تو وہاں پہ یہ اور اس کا سب سے جو اس کے اپوزشن میں جو سب سے بڑا پروف دیا تھا وہ سٹراس برگر نے دیا تھا سٹراس برگر سٹراس برگر نے پروف کیا کہ اس پلانٹ میں بھی رائز ہو جاتا ہے جس میں ہم روٹ کاٹیں گے جیسے ہم نے ایکسپرمنٹ کیا تھا جو ایک ٹوگ ہے اس میں ہم نے نیچے سے روٹ کاٹ دیا تھا یا کسی پلانٹ میں اگر ہم روٹ کاٹ یں گے تب بھی اگر اس کو پانی میں رکھیں گے وہ ایبزار وارٹ کرتا ہے وہاں پہ کسی قسم کا جو روٹ پرشر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی روٹ پرشر تھیوری یہ ٹرانسپائریشن پول تھیوری جو ہے یہ دو سائنٹس نے مل کے دی تھی ایک کا نام تھا ڈکسن وہ دوسرے کا نام تھا جالی ٹھیک ہے ٹرانسپائریشن پول تھیوری جو تھی یہ ڈکسن اور جالی نے دی تھی ٹھیک ہے ایٹین نائنٹی فور میں انہوں نے دی تھی and then this تھیوری was موڈیفائیڈ بھا جالی in 1914 ٹھیک ہے یہ پہلے دی تھی کہ اس نے ڈکسن اور جالی نے but later on this تھیوری was موڈیفائیڈ بھا جالی alone تو اس تھیوری میں دو تین چیزیں رادر بہت important ہے number one اس میں جو forest ہے ٹھیک ہے cohesion adhesion forest ریکھتا ہے cohesion adhesion forest number second اس میں continuous water column continuous water column اور third اس میں ہے transpiration pool ٹھیک ہے تین چیزیں اس میں important ہے ایک ہے cohesion adhesion forest دوسرا ہے continuous water column اور third ہے transpiration اب دیکھو پہلے ہم دیکھیں گے cohesion force for example جو water molecules ہوتے ہیں یہ water molecules ایک دوسری کے ساتھ attract کرتے ہیں by means of their hydrogen bonds hydrogen bonds ایک تو یہ ہے تو جب دو water molecules کے بیچ میں جو force of attraction exist ہوتا ہے that force of attraction is called the cohesion force اسی طرح جو walls of vessel ہیں walls of vessel and water molecules molecules of the water as well as the walls of the vessel ان کے درمیان جو force of attraction exist ہوتا ہے اس قوم بولتا ہیں force of adhesion force of adhesion اب یہی for example اگر ہم یہاں پہ لیں گے یہ vessel ہے ٹھیک ہے یا tracheed ہے یا tracheary elements ہیں جو بہت ساری vessels یا tracheed of vessel اور ان water molecules کے درمیان کیا ہے آپ میں force of attraction تو یہ کیا کرتے ہیں یہ water molecules اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور آپ اس میں بھی یہ ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے جو دوسرا سٹیپ ہے continuous water column ہے وہ بنا رہتا ہے وہ continuous water column جو ہے وہ بنا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو third ہے وہاں پہ جیسے میں نے کل آپ لوگ بتایا تھا کہ relief جو ہے وہاں پہ جب stomata open ہو جاتا ہے اس stomata سے پانی جاتا ہے in the form of vapor ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا اس میں diffusion pressure deficit جو ہے وہ increase کر جائے گا کیونکہ گاڑ سیلز سے پانی جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اب اس میں solute کی concentration اندر بڑھ رہی ہے اس میں diffusion pressure جو ہے وہ decrease ہو رہا ہے اور اس میں diffusion pressure deficit جو ہے وہ increase کر رہا ہے جب diffusion pressure deficit increase کر رہا ہے تو نزدیک کے اگر ہم ایسے بنائیں گے this is the leaf ٹھیک ہے تو یہاں سے stomata کے پانی نکلتا ہے جو mesophyll کے نکلتا ہے تو یہ ہی پہنچ جاتا ہے for example root and in the form of یہ مان لو ایک rope کے جیسے پورا یہ column بنتا ہے and اس کی وجہ سے ایک tran یا ہم ایسے کہیں گے کہ جو tran aspiration اوپر leaf پہ ہو رہی ہے that creates a sort of tension وہ tension کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے near about ہم ایسے کہ سکتے even four atmosphere tension جو ہوتا ہے four atmosphere tension جو ہوتا ہے وہ enough ہوتا ہے water water جو ہے travel کرتا ہے اب دوسری بات یہ ہے جب plant water absorb کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ فر ایسے 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 جو ہوتی ہیں وہ بھی تو یہاں پہ ہوتے ہیں پیسل میں ٹھیک ہے تو اگر فر ایسے وارٹ چڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ اگر ایسے 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 وہ بابل بنائے گا ٹھیک ہے and formation of this bubbling is called as اب cavitation جو ہے اس cavitation کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے water column جو ہے وہ break ہو سکتا ہے but کیونکہ میں نے یہاں پہ کہا کہ یہ vessels ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ دوسرے اگر یہاں پہ بلوک ہو گئی تو یہ پات یہاں سے پرابلم نمبر ایک نمبر دو جب نائٹ آتی ہے تو نائٹ میں ٹرانسپائریشن بہت کام ہوتا ہے نائٹ میں لو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور ٹرانسپائریشن ریڈ جو ہے وہ ڈگریز کر جاتی ہے تو ٹرانسپائریشن ریڈ جب ڈگریز کرے گی تو یہ گیسز جو ہیں یہ کدو کدی ڈیزالو ہو جائیں گے اس کولم میں تو یہ بھی پرابلم نہیں ہے تو یہ تھیوری جو ہمیں ایکسپلین کرتی ہے کہ جو اسینٹ آف سیپ ہے وہ کیسے کیسے پلانٹ میں جاتا ہے تو یہ تھواری تھیوریز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسینٹ آف سیپ ہے وہ زائلم کے جاتا ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ٹران اسپائیریشن آف جو ٹران اسپائیریشن ہے یہ ہم ایسے کہیں گے کہ وہ پیسیو ایبزورپشن کے تھو جاتا ہے جیسا ہم نے کل دیکھا تھا تو اس اسینٹ آف سیپ تین کی ترجمة نانسي قنقر